بسم اللہ الرحمن الرحیم جبکہ لاسٹ لیکچر میں ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ایسٹ پرائس ببل کیا ہوتا ہے اور اس کی دو ٹائپس کون سی ہیں تو اب اگلا کوسٹین مانیٹری پالیسی کے ٹاپک کے اندر نیچرلی یہی بنے گا کہ کیا سینٹرل بینک کو ایسٹ پرائس ببل کو ریسپانڈ کرنا چاہیے ریسپانڈ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے چونکہ کبھی ریسپانس کا ورڈ انفلیشن کے لیے یوز ہوتا ہے کبھی ایمپلائیمنٹ آن ایمپلائیمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے کبھی ایکسچینج ریٹ کے لیے اور کبھی ایسٹ پرائسز کے لیے ریسپانس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسٹ پرائسز بڑھ رہی ہیں تو جیسے انفلیشن ریٹ بڑھنے کے مقابلے میں سینٹرل بینک انٹرس ریٹ بڑھاتا ہے تو اگر ایسٹ کی پرائسز کا انفلیشن ہو یعنی کہ ایسٹ کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہو اور وہ ببل بنتا نظر آ رہا ہو تو کیا سینٹرل بینک کو پھر بھی انٹرس ریٹ کو چینج کرنا چاہیے یعنی کہ فار ایگزمپل بڑھانا چاہیے یہ سوال ہے تو ہماری اس کی اوپر ڈیبیٹ ہے ڈیبیٹ ایکانومسٹ کی ہے کہ کیا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو یہ اس لیکچر میں جسٹ میں اس ڈیبیٹ کو انٹروڈیوز کروں گا اور پھر نیکسٹ لیکچرز میں ہم اس ڈیبیٹ کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں پڑ چکے ہیں مانٹری پالیسی ٹرانسمیشن میکنیزم جس میں آپ نے ٹریڈیشنل اور نان ٹریڈیشنل چینلز پڑے تھے جیسے انٹرس ریٹ چینل بھی پڑا تھا ایسٹ پرائس چینل بھی پڑا تھا کیش فلو چینل پڑا تھا ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ طرح کے چینلز آپ نے اس میں دیکھے تھے مانٹری پالیسی ٹرانسمیشن میکنیزم کے اور ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ جو ایسٹ پرائسز ہیں وہ ایسٹ پرائس چینل کے بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں کس چیز میں مانٹری پالیسی ٹرانسمیشن میکنیزم تو میں جسٹ آپ کو ریوائز کرنے کے لیے یہ سمجھا دوں کہ مانٹری پالیسی ٹرانسمیشن میکنیزم سے یہ مراد ہے کہ جب سینٹرل بینک اپنا مانٹری پالیسی کا انسٹرومنٹ چینج کرتا ہے پالیسی ٹول چینج کر کے تو اس کے ایفیکٹس ڈیفرنٹ ویریبل سے ہوتے ہوئے اس کے الٹیمیٹ گول تک چلے جاتے ہیں جیسے پرائس ٹیبلیٹی الٹیمیٹ گول ہے تو انفلیشن ریٹ تک ایفیکٹس جائیں گے جب سینٹرل بینک اپنے جو اس کا پالیسی ریٹ ہے اس کو چینج کرے گا تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے اور اس سٹیپ کے اندر ایسٹ پرائسز آتی ہیں اور ایسٹ پرائسز کی وجہ سے جو سینٹرل بینک کے پالیسی ایکشنز کا ایفیکٹ انفلیشن پہ یا آؤٹپٹ پہ ہوتا ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے یعنی کہ ایسٹ پرائس چینل بڑا ہی ایمپورٹنٹ چینل اگر یہ بات ہے تو پھر تو ایسٹ پرائسز کو کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ اگر ایلٹیمیٹلی آپ نے انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہے اور سینٹرل بینک کے ایکشنز انفلیشن تک ایسٹ پرائس کے تھو جاتے ہیں تو اگر ایسٹ پرائسز کو آپ کنٹرول کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے انفلیشن کو کنٹرول کر لیں گے تو اس سینس میں تو ایسے لگتا ہے کہ اگر مانیٹری پالیسی ٹرانسمیشن میکنیزم میں ایسٹ پرائس چینل کی جسٹ ایمپورٹنس کو دیکھا جائے تو ایسے لگتا ہے کہ واقعی ایسٹ پرائسز کو سینٹرل بینک کو کنٹرول کرنا چاہیے یعنی کہ صرف انفلیشن آؤٹپورٹ ایکشنج ریٹ ان کو نہیں بلکہ سارے ایسٹ کی پرائسز کو جو ہے جیسے ایکشنج ریٹ بھی تو ایک ایسٹ کی پرائس ہے لیکن زیادہ ایسٹ کی سارے ایسٹ کی پرائسز کو سینٹرل بینک کو کنٹرول کرنا چاہیے اگر ہم صرف ٹرانسمیشن میکنیزم والا چینل دیکھیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریال ڈیبیٹ نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی مانیٹری پالیسی ٹرانسمیشن میں ایسٹ پرائسز کا رول ہے تو پھر ایسٹ پرائسز کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ نہیں اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر تو اسے کنٹرول کرنا چاہیے تب ہی تو انفلیشن کنٹرول ہوگا لیکن ریال ڈیبیٹ کچھ ہو رہا ہے ریال ڈیبیٹ یہ ہے کہ اگر تو یہ لگے کہ انفلیشن جو ایسٹ پرائسز کے اندر آ رہا ہے اس کی وجہ سے گوڈز پرائسز کا انفلیشن کا ٹارگٹ مس ہو جائے گا تو پھر ایسٹ پرائسز کو جو ہے وہ آپ کنٹرول کریں گے یا اگر ایسٹ پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کہ گوڈز پرائسز کا انفلیشن بڑھ جائے گا اور اس کا ٹارگٹ مس ہو جائے گا کیا پھر بھی ایسٹ پرائسز کو کنٹرول کرنا ہے تو ڈیبیٹ یہ ہے ایکچولی کہ کیا ایسٹ پرائسز کو صرف اس لیے کنٹرول کرنا ہے کہ وہ انفلیشن کا ٹارگٹ مس نہ ہو جائے یا انفلیشن کا ٹارگٹ مس نہ بھی ہو رہا ہو تب بھی ایسٹ پرائسز کو کنٹرول کرنا ہے یہ ایکچول ڈیبیٹ ہے کہ ان دونوں میں سے کیا کرنا ہے تو اس میں جو مشہور ٹرم یوز ہوتی ہے وہ ہے لین ورسز کلین ڈیبیٹ تو انہی کو ہم آگے لیکچز میں ڈسکس کریں گے لیکن یہاں انٹروڈیوز کروا دوں کہ لین ورسز کلین ڈیبیٹ ہے کیا جب آپ کہتے ہیں لین لین سٹرائٹیجی لین سٹرائٹیجی بیسکلی یہ ہے کہ جب ببل بن رہا ہو ایسٹ پرائس ببل وہ جب بن رہا ہو تو اس کے بنتے ہوئے اسے روکنا چاہیے یہ کہلاتا ہے لین سٹرائٹیجی اور کلین سٹرائٹیجی یہ ہے کہ اگر ایسٹ پرائس ببل بن رہا ہے تو چونکہ سٹیٹ بینک کا یا سینٹرل بینک کا ڈائریکٹ کنسان ایسٹ پرائسز نہیں ہوتا بلکہ اس کا ڈائریکٹ کنسان goods price stability ہوتا ہے تو bubble بنتا ہے تو بنتا رہے لیکن اگر وہ bubble burst ہو گیا اور اس کی وجہ سے اب economic crisis آ رہا ہے تو جب economic issues create ہونا شروع کریں تو وہاں central bank کا رول آ جائے گا یا monetary policy کا رول آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ جب bubble burst ہو جائے اس کے problems کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے central bank جو ہے وہ اپنا policy action لے تو یہ کہلائے گا clean strategy کہ problem ہو چکا اب اس problem کو clean کرنے تو یہ بیسیکلی debate ہے economist کے اندر یا central bankers کے اندر کہ ان میں سے کونسی strategy adopt کرنی چاہیے Thank you